اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ اسلام آباد میں بہت سی افواہیں گرم رہی ہیں یہ افواہیں بھی گردش کرتی رہی ہیں کہ اداروں کے درمیان تعلقات میں کشیدگی ہے گزشتہ دنوں ڈی جی آئی اس پی آر کا بیان بھی سامنے آیا کہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے کہ حکومت سے کوئی اختلاف ہے یا اتفاق رائے کا فقدان ہے انہوں نے وزیراعظم اور آرمی چیف کی ملاقاتیں نہ ہونے کی خبروں کو بھی مسترد کیا مگر پھر بھی اپوزیشن نے کہا کہ حکومت کی مشکلات بڑھ رہی ہیں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے افواہیں اپنی جگہ پر موجود رہی اور پھر اس صورتحال میں ہونے والی سبل اور رسکری قیادت کی ملاقاتوں کو خاص اہمیت دی گئی چار دنوں میں وزیراعظم کی آرمی چیف سے آج دوسری ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد بھی افواہیں اپنی جگہ پر رہی مگر پھر اس ملاقات کے بعد وزیراعظم ہاؤس سے ایک اعلامیہ جاری ہوا جس کے مطابق وزیراعظم نے لیفٹنے جنرل ندین رضا کو چیرمن جوائن چیف آفیس سٹاف کمیٹی بنانے کی منظوری دے دی ہے ان کی تقروری کا اطلاق سبتائیس نومبر سے ہوگا یہ بہت اہم تقروری ہے مگر اہم بات یہ ہے کہ اسپریس لیز میں یہ بھی بتایا گیا کہ جنرل قمر جعوید باجوا کی دوسری مدت کے لیے بطور آرمی چیف تقروری کا نوٹیفکیشن انیس آگسٹ کو جاری ہو چکا ہے اس پوری صورتحال میں وزیراعظم عمران خان سے ساتھی اور تجزیہ کار رشاد بھٹی نے ملاقات کی جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس وقت رشاد بھٹی وزیراعظم سے غالباً ملاقات بھی کر رہے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی صاحب بہت شکریہ بڑی صاحب دائرہ قیاس رائیں اپنی جگہ پر ہوتی رہیں آج ون ٹو ون آپ کی ملاقات ہوئی کیا وزیراعظم سے اس حوالے سے آپ نے سوال کیا اور آج جو تقروریاں ہیں اور وہ بہت جو افواہیں تھی ان وہ اس سے کیا دم توڑ گئی ہیں اور وزیراعظم کیا کہہ رہے تھے جی بالکل میں وہیں تھا جب یہ جن ندیم آئے اور ان کی میٹنگ ہوئی اور بقاعدہ یہ انہوں نے ان کو آگاہ کیا اور اس کے بعد میں پرائیم نیسٹر صاحب سے میری بات ہوئی آرمی چیف پر بھی تو وہ بڑے حیران تھے وزیراعظم بڑے حیران تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں کچھ عرصے سے بڑا حیران تھا کہ ہمارے ملک میں بھی عجیب سا سلسلہ چل نکلے کہ آرمی چیف کی اور کی تقرری پر افواہیں اڑ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ جب میں آیا پرائیم نیسٹر بنا تو پہلے تین مہینے میں میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جنرل باجوہ کمر جوید باجوہ کانٹینیو کریں گے میرے ساتھ چیف رہیں گے ان کا کہنا تھا کہ ان سے بیلنس ان جیسا بیلنس آدمی بیلنس ذہن میں نے نہیں دیکھا آرمی میں اتنا ڈیموکریٹ نہیں دیکھا آرمی میں اور دوسری بات ہے کہ میری بلکہ انہوں نے ایک فکرہ کہا کہ میری جو اپنے ایکسپیرینس اور اپنی زندگی کا میں اگر کسی کو بیس چیف کہوں تو وہ جنرل کمر جوید باجوہیں اور کرتار پور سے وائٹ ہاؤس تک بہت سارے جو کام ہیں اور بار کے ملکوں کے یو ای کتر سعودی عرب معیشت کے حوالے سے انٹرنل سکیوٹی ایکسٹرنل سکیوٹی جس طرح وہ آل آؤٹ گئے حکومت کے لیے اور جس طرح کیا ہے اگر وہ نہ ہوتے تو میں اتنا خارجہ محاز پہ اور اندرونی طور پہ اتنا ہم کام نہ کر پاتے اور مجھے فخر ہے کہ وہ میرے آرمی چیف ہیں اور ٹرو سولجر ہیں اور وہ کانٹینیو کر رہے ہیں اور ایکسٹینشن کا معاملہ کب کا ان کا ہو چکا ہے لیکن اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب افوائیں اڑ رہی تھی اور ہم تو انجوائی کر رہے تھے کہ یہ کیا سلسلہ چل رہے ہیں اور صاحب آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وزیراعظم بڑے مطمئن ہیں بڑے کامفٹیبل ہیں آپ نے پوچھا نہیں کہ ابھی پچھلے دنوں تقریر کرتے ہوئے پھر آپ اتنے غصے میں کیوں آگئے تھے پھر آپ نے چیف جسس سے بھی مطالبہ کر دیا آپوزیشن پر آپ نے اتنی تنقید کی اور بڑی صاحب بلاول بھٹو زرداری کی نقل تو میں نے آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تھا وزیراعظم بلاول بھٹو کی نقلیں اتار رہے تھے جیتے جیسے ماشاء اللہ آپ نے ترقی کی ہے ہمیں لگا آپ ایک دن وزیراعظم بنیں گے وزیراعظم ارشاد بھٹی بنے ہوئے تھے آپ نے کہا کہ اتنے غصے میں کیوں تھے جب سب اتنا آمن ہے آپ نے بڑا مزے کا سوال پوچھا آپ مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں میرے لیے دعا تھی کہ ایز یوزیل میری عزت افضائی تھی لیکن بات یہ ہے کہ میں نے پوچھا آج اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں وزیراعظم بہت ریلیکس تھے بہت کانفیڈنٹ تھے اور یعنی وہ بات بات پہ کہکے لگا رہے تھے اور خوش تھے بلکہ آج کافی پلائی انہوں نے بسکٹس کھلائی انہوں نے اور جب یہ سوال آیا تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے ایک بات بتائیں میں نے کہا کہ آپ ہزارہ موٹروے پہ افتتاح کرنے گئے تو آپ نے وہاں میں نے کہا ایز امران خان پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن امران خان میں مان جاتا ہوں کہ آپ نے جس طرح کی تقریر کی لیکن ایز اپ پرائیم نیسٹر آپ نے جو تقریر کی وہ ایسے کرنی چاہیے تھی انہوں نے کہا کیا میں نے کہا جو آپ نے بلاول کا کاف بار جب بارش آٹا ہے تو پانی آٹا ہے جب بار زیادہ بارش آٹا ہے تو زیادہ پانی آٹا ہے یہ اور مولانا صاحب کو ڈیزل اور شباز شیف صاحب کو جن جلانی کا سروے سریعہ پہنچانے والا اور مولانا کو کہ کشمیر کمیٹی کے چیرمن پہ اور پیسے لے کے فتوے دینے والا اچھا انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ بلاول کی کتنی ہو گئی ہے سیاست میں نے کہا دس سال ہو گئی اور ایک سال پارلیمانی ہو گئی کہتے کبھی کوئی سیاستدان جو بارہ سال سے سندھ میں ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ اس طرح جب تیس بندے مر جائیں کرنٹ سے اور گورننس کا برا حال ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اتنی آسانی سے جب بارش آٹا ہے تو پانی آٹا ہے جب زیادہ پانی آٹا ہے تو زیادہ بارش آٹا ہے میں نے کہا ایگریٹ تو کہتے ہیں مولانا صاحب کشمیر کمیٹی پہ نہیں انہوں نے سعودہ بازی کی میں نے کہا ایگریٹ جنرل جلانی کہتے ہیں شریف برادران کے نہیں تھے بڑے میں نے کہا ایگریٹ تو پھر کہتے ہیں مسئلہ کیا میں نے کہا پرائم نیسٹر آف پاکستان کا مسئلہ ہے کہ پرائم نیسٹر آف پاکستان یہ بات کر رہے تھے کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہو کہ مجھے پرائم نیسٹر آف پاکستان نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن کہتے ہیں جو کنٹینر سے میرے بارے میں زبان استعمال کی گئی جس طرح مجھے میری ذات کو اٹیک کیا گیا مجھے یہودی ایجنٹ بنایا گیا مجھے اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کی گئی اسلام خطرے میں ہے تفوز نمو سے رسالت خطرے میں ہے یہ وزیراعظم کو جا کے ہم گرفتار کر لیں گے یہ کٹ پتلی یہ سیلیکٹڈ یہ نیازی یہ جڑیں کٹی گئیں یہ فلانا ہو گیا تو وہ میں نے کہا سر یہی تو ہے کہ آپ آپ یو ار ای پرائم نیسٹر آف پاکستان آپ پورے ملک کے بڑے ہیں تو اب آپ کو اس کا کچھ لینا چاہیے کہتے ہیں اس بات پہ میں ایگری کرتا ہوں کہ مجھے نہیں کہنی چاہیے لیکن کیا کروں میں منافقت نہیں کر سکتا میں بہت حصے میں تھا اندر بہت تھا اور اندر بہت حصہ تھا جو میں نکالا لیکن اب میں اس کی میں اب میں نے سوچا ہے کہ آئندہ ایسی زبان ایسی تقریر نہیں کروں گا اور ایسے کیونکہ ایسے ڈریکٹ نہیں کروں گا اس کنورسیشن میں نہیں پڑوں گا یہ اہم بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا وہ اپوزیشن میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر کیا نہیں کہتے تھے اب انہیں غصہ آ رہا ہے مگر ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں جب آپ گئے شام میں آپ کی غالباً ملاقات ہوئے اس سے پہلے مولانا فضل رحمان کا ایک اہم بیان آ گیا تھا کیونکہ وزیراعظم کہتے ہیں کہ کشمیر کمیٹی کی مار ہے مولانا اور وہ ڈیزل پرمیٹ اور کیا کیا باتیں کرتے ہیں مگر مولانا نے کہا کہ مجھے تو سب آفر ہوا ہے بلوچستان کی حکومت ایک صوبے میں حکومت میں شراکت چیرمن سینٹ اس کے علاوہ ڈی آئی خان میں کہا کہ جو سیٹ آپ کہیں گے ہم خالی کرتے ہیں آپ اس پر الیکشن کنٹیسٹ کر کر آ جائیں تو وزیراعظم صاحب نے پوچھا کہ آپ نے آفر کیا آپ کی رہبر کمیٹی نے آفر کیا مولانا کہہ رہا ہے مجھے اتنی ساری آفرز آئی ہیں اس پر جب میں نے یہ بات کی مولانا صاحب کے کنٹینر کی بات کی اس پر انہوں نے پہلے تو یہ سنایا انہوں نے کہا کہ کنٹینر کا حال دیکھ لیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ اچکزئی صاحب کھڑے تھے بلاول کھڑے تھے اور اسفند یار والی ان کی سیاست دیکھیں ساری عمر کا ان کے بھاشن دیکھیں اور دیکھیں کنٹینر پر ایک ساتھ کھڑے تھے مذہب کارڈ استعمال کر رہے تھے اور کیا کر رہے تھے دوسرا انہوں نے جب میں نے کہا یہ بات دیئے تو میں نے کہا آج مولانا صاحب نے تھوڑے سے شو کیا ہے کہ ان کو یہ 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 آفر ہوئی ہے اس پر انہوں نے بڑا کہکہ مارا اور انہوں نے کہا کہ جھوٹ کا کوئی علاج نہیں ہے یہ کیوں اتنے دیدہ دلیری سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کس نے آفر کی ہے مولانا کو کیوں آفر کریں گے مولانا صاحب کو مولانا صاحب کیوں چلے گئے ہیں بیٹھتے وہاں چلے کیوں گئے ہیں چوتھے پانچ میں دن کے بعد تو وہ اپنے دھرنے والوں کو کنونس کرتے رہے اور پیسے دے دے کے بٹھاتے رہے دھرنا کوئی آسان چیز تھوڑی ہے میں دھرنا سپیشلسٹ ہوں وہ چھوڑ جاتا ہے چھوڑ جاتا ہے اپنے لوگوں کو اور اگلے دن آکے شام کو ان کا حال پوچھتا ہے تو وہ کیا دھرنا دے گا کیا دھرنا کرے گا ان کا اے سے پلین اے سے یا پلین پلین زیڈ تک پہنچ چکا ہے کام ختم ہو چکا ہے اور وہ بیانات دیتے ہیں سمیشہ ہی زوم آنے فکریں بولتے رہتے ہیں بولنے دیں ہم میں کوئی توجہ نہیں دے رہا ان پر جو کرنے کرنے دیں کوئی آفر افر نہیں دی مگر اگر وزیراعظم اتنے کانفیڈنٹ ہے اپوزیشن اپنی جگہ پر کانفیڈنٹ ہے فروری مارچ اپریل کی تاریخیں دے رہی ہے اور اب امیدیں اپوزیشن نے اپنی ساری فورن فنڈنگ کیس سے لگا دی ہیں اور الیکشن کمیشن نے بھی آج کہہ دیا کہ جو سکروٹنی کمیٹی ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پر اس کیس کی سماعت کرے گی کہ وزیراعظم اس کیس کے حوالے سے پریشان نہیں ہے انہیں اعتماد ہے کہ جو اپوزیشن کا اعتماد ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے اس لیے انہیں نہیں اپنی حکومت جاتی نظر آتی پہلی بات تو میں نے بھی کہا میں نے کہا کہ ہمارے ہمارے جو کچھ بڑے سینئر ساتھیوں نے اور ان کے بھی لکھا بھی ہے بولے بھی ہیں کہ مارچ اپریل میں آپ کی حکومت جا رہی ہے تو میں نے کہا دو تین مہینے ہی رہ گئے ہیں تو آپ کے بارے میں تو کہتے ہیں دو تین مہینے نہیں غالباً تم نے صحیح نہیں پڑا ہوگا وہ کہہ رہے ہوں گے مارچ اپریل دو ہزار پچیس کی بات کر رہے ہوں گے میں نے کہا نہیں نہیں مارچ اپریل دو ہزار پچیس کی نہیں اگلے کر رہے ہیں کہتے ہیں یار یہ خدا کا خوف مارچ اپریل دو ہزار پچیس کی بات کریں باقی انہوں نے کہا کہ جو فارنگ فنڈنگ کیس ہے وہ چلے گا اس میں کچھ بھی نہیں ہے چلے گا اور اس میں مجھے کوئی فکر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے چلے وہ فارن فنڈنگ کیس وہ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے کرتی رہے اور حکومت مضبوط ہے حکومت رہے گی حکومت کیا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے کسی طرح کسی طرح سے بھی کوئی خطرہ نہیں بلکہ انہوں اور بھی یعنی انہوں نے اس حوالے سے گفتگو کی یہ جو آگے آگے فوکس کرنے کی تو انہوں نے کہا کہ کوئی اس میں مجھے کوئی خطرہ نہیں کوئی کسی کسی مقابی نہیں اور یہ افوائیں چلتی رہتی ہیں عمران خان کا چیرہ اصل میں کچھ لوگوں کو نا پسند ہے جنڈا کوئی نہیں ہے جمہوریت کوئی نہیں پارلیمنٹ کا کوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یا کوئی ملک کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے یا کوئی اور چیز کوئی فکر نہیں ہے یہ صرف میرا چیرہ پسند نہیں ہے اور ان کو ابھی میرا کوئی تین ساڑھے تین سال اور چیرہ برداشت کرنا پڑے گا آپ نے جب گفتگو کی کیونکہ آپ کی بھی رائے رہی ہے کہ حکومت کو چاہیے اپنی کارکردگی پر توجہ دیں معاشی ٹیم سے کہیں کہ کارکردگی پر توجہ دیں آپ نے کل ہمارے شوہ میں بھی یہ بات کہی تھی آپ نے وزیراعظم سے بھی کہی اور پوچھی کہ کبھی آپ کہتے ہیں میں رحم نہیں کروں گا پھر کہتے ہیں میں رحم کر رہا ہوں پھر کہتے ہیں ساڑھے ساتھ ارب روپے کا بانڈ ہے کبھی کہتے ہیں اینارو نہیں دوں گا کبھی آپ کہتے ہیں اینارو تو ہم دے ہی نہیں سکتے کبھی چیف جسٹس کو کچھ کہ دیا پھر چیف جسٹس کی طرف سے جواب آ گیا آپ نے غیر سنجیدہ حکومت کا تاثر دے دیا ہے اس لئے اپنی گورننس پہ توجہ دیجئے آپ نے کل ہماری شوہ میں تو کہا تھا کہ معاشی ٹیم اور وزیراعظم گورننس پہ توجہ دیں آپ نے وزیراعظم سے بھی کہا کہ بھائی آپ گورننس پہ توجہ دیں جی جی بلکل یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے شو میں کہوں یعنی اور ادھر نہ کہوں آپ کے شو سے ہی تو مجھے یہ کانفیڈنس ملا کہ میں ادھر جا کے بھی یہ بات کہی بلکل کہی جی یہ بات کہی ایک تو انہوں نے میں نے ایک سوال اپنی طرف سے بھی پوچھا جو میں نے کہا کہ اچھا مجھے بتائیں کہ سولہ مہینوں میں آپ کی سب سے خوشی کی لمحہ کون سا تھا ایز ای پرائیم نسٹر اور ایز غم کا لمحہ کون سا ہے تو انہوں نے کہا کہ سولہ مہینوں میں جو میرا خوشی کا لمحہ تھا وہ تھا جب ہم نے انڈین جیٹ گرائیا اور جس کے لیے انہوں نے پھر فوج کی اور اپنی سرویسز کی تعریف کی اور کہا کہ وہ بڑا خوشی کا لمحہ ہے غم کا لمحہ انہوں نے کہا دو تین ہے کشمیر کا جیسے کرفی ہوئے وہ میں جب سوچتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے سانیہ سائیوال کا ہے اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں پولیس اور پٹوار کے پہ میں نے بلالیا ہوا ہے اور اس پہ فوکس کر رہے ہیں اس کے علاوہ جب عام آدمی کا میں سنتا ہوں مہنگائی کا تو اس پہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور اب انہوں نے کہا کہ یہ جو کرپشن نیریٹیو ہے میرا رہے گا مگر میرا فوکس اب انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈیورٹ کر دیا ہے جو میری ہوپ باسکٹ ہے تین انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں جاؤں تو تین کام دوہزار پچیس میں جب میں جاؤں تو تین کام کر کے جاؤں نمبر ون اس ملک کو انویسٹمنٹ کا حب بناوں نمبر ٹو ایگری کلچر میں انقلابی تبدیلیاں لاؤں جو چین ہمارے ساتھ بہت سارے گندم سے لے کر دودھ دہی تک ہمارے ساتھ ہے اس پہ نمبر تھری اس ملک کی انڈرسٹری چلے یہ تین چیزیں میں کرنے جا رہا ہوں اور یہ میرا فوکس پوائنٹ ہے عام آدمی فوکس پوائنٹ ہے یہی میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا کہ سر اپنے وزیروں کو بھی تو کم از کم کہیں جو کوئی سترہ روپے کا ٹیماٹر بیچ رہا ہے کوئی پانچ روپے کے کلو مٹر بیچ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے ایک روٹی نہ کھائیں دو روٹیاں کی بجائے ایک روٹی کھائیں کوئی کہہ رہا ہے کہ ذرا گیزر لگزری آئیٹم ہے تو یہ میں نے کہا یہ کیوں یہ عوام کے لیے کچھ انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو جزا سزا کا نظام شروع ہو چکا ہے تبدیلیوں کا نظام شروع ہو چکا ہے دو ہفتے بعد تم دیکھنا کہ تبدیلیوں کے اس ملک میں کتنی تبدیلیاں آ چکی ہوں گی دو ہفتے بعد جب ہم ملیں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس ملک میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں میں اس پر فوکس کر رہا ہوں اور میں ان کو کہہ رہا ہوں اور ان کو اب میں پہلے بھی کہہ رہا تھا بڑا ہو گیا ہے بڑی تنقید میں نے ان کی جو پفارمس کی گورننس کی اپنے اوپر لے لی ہے اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی جو پفارمس ہے آپ اپنی پفارمس اس کو سامنے لائیں اب ہر بندہ اپنے میڈیا میں جائے اور اپنے اپنے اس کے بارے میں بتائے اور میں نے اس میں ہلکا سا پوچھا میں نے کہا کہ وہ جو لاسٹ میٹنگ میں آپ نے مجھے سی ایم پنجاب لگانے کا کہا تھا تو اس پر انہوں نے کہہ کا مارا انہوں نے کہا کہ سب تبدیلیاں ہوں گی بے فکر ہو جاؤں یعنی یہ اس بات سے کیا سمجھا جائے کہ عثمان بزدار صاحب خطرے میں آپ نے اس کے جواب میں پوچھا کہ تبدیلیاں ہوں گی تو کیا عثمان بزدار صاحب خطرے میں ہے یعنی یہ نہیں مجھے یہ بزدار صاحب کے بارے میں پھر انہوں نے آج تعریف کی ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے اماندار آدمی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو بیورکریسی تعاون نہیں اس کے ساتھ کر رہی اور یہ نہیں کر رہے لیکن انہوں نے اس پہ یہ نہیں کہا کہ میں بدل رہا ہوں لیکن یہ کہا ہے کہ دو افتوں بعد تم دیکھو کہ جو تبدیلیاں میں لاؤں گا اس سے تمہیں لگے گا کہ اس کی ہماری جو فوکس ہے وہ گورننس کی طرف آ گیا اور پفارمس کی طرف آ گیا اور جو جزا سزا کا فیوچر میں میں نظام اب لانے جا رہا ہوں اور لوگوں سے ان کو ٹارگٹس دے کر اور پھر ان ٹارگٹس کا ٹائم دے کر اور اس ٹائم میں ان سے پوچھوں گا تو وہ کروں گا اور وہ اچھا جو انہوں نے خوبصورت یعنی ایک نئی بات کیونہ انہوں نے کہا کہ اس دھرنے نے میری حکومت کو مضبوط کیا ہے مجھے ریلائزیشن ہوئی ہے ہم نے کچھ دن بیٹھ کے سوچا ہے کہ یار یہ گورننس بہتر کرنی چاہیے یہ پفارمس بہتر کرنی چاہیے تو دھرنے کا فیدہ ہوا ہے تو اگر ایک اور دھرنہ ہوا تو اس کا زیادہ فیدہ ہوگا مجھے ہم زیادہ قوت کے ساتھ زیادہ فائٹنگ فائٹ بیٹھ کریں گے اور اس میں اس ملک کو میں مافیاز اور ان کے حوالے نہیں کروں گا میں لڑوں گا اور عام آدمی کو جب تک میں اپنے پرامسیز پورے نہیں کروں گا اس وقت تک یہ فکر نہ کریں اور میں جانے والا نہیں ہوں اور عام آدمی کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ بی انشور یا وہ رکھیں یقین رکھیں کہ میرا فوکس پوائنٹ ان پہ ہے مہنگائی پہ ہے بے روزگاری پہ اور جو ہم نے وعدے کیے ان کو پورا کرنے پر ہے بہت شکریہ اشارت بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وزیراعظم سے ملاقات ہوئی وزیراعظم نے کیا جوابات دیئے وہ سامنے رکھ رہے تھے وزیراعظم نے وعدے طور پر کہا ہے کہ اب تبدیلیاں بھی ہوں گی بہتری بھی آئے گی مگر عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے انہوں نے پھر کٹیگوریکل ٹرمز میں کہا ہے کہ وہ مہنتی ہیں اور ایماندار ہیں دو ہی شخصیات ہیں جن کے بارے میں وزیراعظم مسلسل یہ بات کہتے آئے ہیں اور ابھی حالیہ طور پر بھی کہی اور وہ ایک ہیں عثمان بزدار صاحب دوسرے ہیں مصباح الحق اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان دونوں کی ایمانداری کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے جو وزیراعظم عمران خان کی نظر میں ہے پنجاب بھی چلے اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی چلنا شروع ہو جس کی کارکردگی ٹی ٹوینٹی میں بہت مایوس کن رہی